نمسکار سواغت ہے افکار ان بیسی نیوز پر آج کی ٹاپ ٹین خبروں کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھ نہ کر ہریانہ کے نو میں ہنسا کے معاملے میں اب تک ایک کس افائی آر درج کرائی گئی ہے ہنسا میں اب تک تین لوگ مارے گئے ہیں ایک آمناغری کو دو ہومگارٹ کی جان گئی ہے سمرد ایکسپریس ہائیو پر مہاراستر کٹھانے کے شاہ پورو میں ایک گرڈر مشین گرنے کے بعد انڈی آریف کاج بچاؤ ابھیان جاری ہے اب تک کل سترہ شو برامت کیے گئے ہیں روس میں ایک بار پھر ڈرون سے حملہ ہوا ہے موسکو میں کمرشیل بیلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے ائرپورٹ کو بند کر گیا گیا ہے دیش میں سبجی اور پھلوں کی بڑتی قیمتوں کے بیچ کاؤنگریس نیٹرہ راہول گاندھیا صوبہ دلی کی آزاد پورمنڈی پہنچا اور وہاں سبجی اور پھل بھی تیتاؤں سے انہوں نے باچے سچین اور سیما کی لئے سٹوریز سوشل میڈیا سے لے کر ٹیوی میڈیا میں چھا گئے ہیں اب اسے فلمی پردے پر لانے کے تیاریات جو رو سو رو سے چل رہی ہیں اس جوڑے کو فلم کا آفر ملا ہے اس لوگے چاندرہیان تین مشن کو لے کر بڑی کچھ کبری ملی ہے اس تو نے بتایا ہے کہ چاندرہیان تین نے پرتیوی کی ککشا چھوڑ دی اور اب یہ چندرہا کی اور اڑاں پھر مہا ہے مانیپور ماملے میں سپریم کورٹ جانچ سمندی آدھے دے سکتا ہے کورٹ ماملے میں ایک کمیٹی کا بھی گچھن کر سکتی ہے وہیں کچھ وکیلوں نے کورٹ سے مانگ کی ہے کہ وہ اس گھٹنا کو کیول مانیپور سے نہ جوڑے آلیا بھٹ اور انویرسیہ کی فلم راکی اور رانی کے بریمکہ نے باکس آفیس پر اچھی کمائی کر رہے ہیں فلم نے منجی ٹیس پاس کرتے ہوئے اچھی کمائی کر لی ہیں پنجاب کے جلندھر اور موگا زیلے میں این آئے نے آج سبح ریٹ ڈالی جلندھر کے ڈلنے وال کے لولین درسیہ کے گھر پر کامیواری کی گئی دلی سرکار ویدھیک 2023 آج لوگ صبح میں پیش ہوگا اس کو گرہ منتر امیت شاہ صدر میں پیش کریں گے یہ تھی آج کی ٹاپ ٹین خبریں خبروں کا سلسہ NBC نیوز پر یہ لگتار چلتا لے گا بنے رہے ہمارے ساتھ NBC نیوز پر نمسکار